فرید آباد کے سوریہ ویہار میں پتی نے پتنی کو گولی مار دی گمبھی روپ سے گھائل مہیلہ کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا جہاں اس کی حالات نازک بتائی جا رہی ہے وہیں واردات کو انجام دینے کے بعد آروپی پتی موقع سے فرار ہو گیا پولیس سے گھائل مہیلہ کے ہونش میں آنے کا انتظار کر رہی ہے مہیلہ کے بیان لینے کے بعد معاملہ درج کر آگے کی کاروائی کی جائے گی جانکاری کے مطابق سچن اور سونو نے قریب دو سال پہلے لب میریج کی تھی تو انہوں کے بیچ بیواد ہونے پر پتی سچن نے پتنی سونو کو گولی مار دی آب پولیس نے موقع سے دیشی کٹا برامت کرتے ہوئے آروپی سچن کی تلاشت شروع کی ہے گولی مجھے انکل بچانو مجھے میرا سچن جو ہے مجھے گولی مار رہا ہے گولی مار رہا ہے تو میں نے کہا ایسے کسے گولی مار دے گا پھر میں واپس سری گئی اندر گوڑی ہوں نے دیشی کٹا بگ گیا تھا چیچن نے گٹ کٹا بھق تو دے گا پھر میں بڭا جاند takes training cheta ڈیسی کٹا بھڑی خود پھر کوٹ پھر دی щобیڑک سچن Diesel جی والدہ گا گیر بھٹی کٹا بھیک پسے چاہیے کٹا بھیک ہے چاہیے وہ لوگ مارنے کے لیے اس کو ساری پوری فیملی گالیاں دیتی تھی مارنے کے لیے اتار ہو جاتی تھی اور ابھی جو تھا انہوں نے ڈیوارس کے لیے فائل کیا ہوا تھا دو مہینہ ہوں گے مشکل سے ڈیوارس کے لیے فائل کیا ہوا تھا تو لڑکے نے بولا ٹھیک ہے میں دے دوں گا تو آجا میرے پاس ملنے کے لیے لاسٹ ٹائم ملتے ہیں اور جو بھی ہے ڈسکس کریں گے اور ڈیسیزن لے لیں گے فائنل وہ گئی وہاں پہ اس نے وہاں پہ بلائیا اس کو اور اس کے ساتھ بدتمیزی گئی سیکنڈ چیز کہ اس کو دارو پلانے کی بھی کوشش کی اس نے نہیں پی اس نے پھر بعد میں بولا کہ ٹھیک ہے مطلب گولی اولی ماننے کا سین ہوا تو اس نے فون کیا کہ ہاں میرے ساتھ ایسا ایسا ہو رہا ہے پتہ چلا کہ اس میں گولی مار دیا ان کا جھر ہے میہ بی بی کا معاملہ ہے آپس میں یہ ایک دونوں میہ بی بی اپنے پھادر کے ساتھ ڈلی جامیہ انیورسٹی میں رہتے ہیں اور یہ کبھی چھٹی کے دن یہاں پر آتے رہتے ہیں تو میہ بی بی کا کچھ آپس میں کچھ اپنے من موٹا ہوا ہے کہ جھگڑا ہوا ہے ہمید سنا گیا ہے موقع پر وہ کنا میں لڑکا تو بھاگتا ہے